دبنگ 3 دبنگ 2 کی زبردست ہیڈ ہونے کے بعد لگاتار چرچہ تھی کہ دبنگ 3 کی کہانی کیسی رہے گی اسے لے کر کئی طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں وہیں اب دبنگ 3 کی کہانی کو لے کر ایک بڑا کھلاسہ کیا گیا ہے دبنگ 3 میں ایک اصلی پولیس والے کی کہانی دکھائے جائے گی یہ پولیس آفیسر نویڈا کے ہیں اور کچھ سمیں پہلے ان کا ایک بہوبلی پولیٹیشن کے ساتھ زبردست بھیڑند کا قصہ وائرل ہوا تھا انہوں کو یہ آئیڈیا کافی پسند آیا اور سلمان نے اس پر دبنگ 3 بنانے کا من بنا لیا فلم اسی سال کے انت تک ریلیز کر دی جائے گی وہیں دبنگ 3 کے لیے سلمان نے کرشمس کو بک کر لیا ہے دبنگ 3 سے جڑی کچھ دلچسپ باتیں سوپر ہٹ فرنچائزی عرباز خان نے دبنگ 3 کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹائگر زندہ کی طرح دبنگ 3 بھی لوگوں کو پسند آ سکتی ہے کیونکہ فرنچائزی کے لیے لوگوں میں ایک الگ طرح کی بے سبری ہوتی ہے وہ ایک برانڈ ہوتی ہے لہٰذا ہم بھی لوگوں کو کچھ پرفیکٹ دینا چاہتے ہیں پربودیوہ نے کہا کہ فلم کی سکرپٹ پر کام پورا ہو چکا ہے سلمان بھی سکرپٹ سن چکے ہیں جلد ہی فلم فلور پر آ جائے گی دبنگ 3 میں کومیڈی، ایموشن، ایکشن سبھی کچھ دیکھنے کو ملے گا اس فلم میں بطور ویلین دکھائی دیں گے تیلگو سٹار جگپتی بابو جس سے سلمان خان بھیڑتے دکھیں گے فلم میں کافی ایکشن سینس بھی ڈالے گئے ہیں جگپتی بابو دبنگ 3 سے بولی ووڈ میں ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں اور دبنگ 3 میں ان کا کردار کافی دمدار ہونے والا ہے دبنگ 3 سے سلمان خان پھر ایک نیا چہرہ لونج کرنے جا رہے ہیں جی ہاں دبنگ 3 سے مونی روئے نہیں بلکہ محیص مانجے کر کی بیٹی اشوامی مانجے کر ڈیبیو کرنے والی ہیں دراصل دبنگ 3 میں سوناکشی سنہا کے ساتھ ایک اور ایکٹریس ہوں گی ایسے میں اشوامی ریس میں شامل ہیں سلمان خان دبنگ 3 اور بھارت ایک ساتھ شوٹ کریں گے سلمان خان چاہتے ہیں کہ ان کی دبنگ 3 اسی سال ریلیز کر دی جائے اور اگلے سال آنے والی بھارت میں کسی پرکار کی دیری نہ ہو دبنگ 3 کی کہانی لیکھک دلپ شکلا نے لکھی ہے انہوں نے سلمان اور ارباز خان کو نویڈا کے ایک جاباز پولیس آفیسر کی کہانی سنائی تو دونوں کو وہ کافی امپریسیو لگی انہیں لگا کہ دلپ جو کہانی سنا رہے ہیں وہ دبنگ فرنچائزی کے لیے ایک دم صحیح ہے جس کے بعد انہوں نے دلپ کو سکرپٹ لکھنے کو کہا کہانی ہے کہ نویڈا کا یہ پولیس آفیسر کچھ سال پہلے ایک کیس کے کارن کافی محسور ہوا تھا جس کیس میں ایک راجنیتا کا نام سامنے آیا تھا کہانی بھلے ہی اصل زندگی سے پریریت ہو لیکن اسے چلبل پانڈے کے سٹائل میں ہی درشکوں کے سامنے پروسہ جائے گا تاکہ درشک اس سے کنیکٹ کر پائے دبنگ اور دبنگ 2 کی طرح ہی اس فرنچائزی کی تیسری فلم میں بھی سلمان خان اور سوناکشی سنہا کی جوڑی دیکھنے کو ملے گی اگر ہم سلمان خان کی پچھلی فلموں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اب تک سلمان خان کی قریب 12 فلم میں سوپر ہٹ ثابت ہوئی آج کے سمیے میں سلمان خان کی فلم میں 300 کروڑ کے کلپ کو آسانی سے چھو لیتی ہیں جس پرکار سے سلمان خان کا کریس دکھائے دے رہا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دبنگ سیریز کی دبنگ 3 جو کی اپنے آپ میں ہی ایک فرنچائزی فلم ہے اور جس کی سبھی فلمیں سوپر ہٹ رہی ہیں اور اگر انٹرنیشنل کلیکشن کو دیکھے تو ہر فلم کا کلیکشن قریب قریب 500 کروڑ ہوتا ہے سلمان خان کا اس سمیے وقت چڑھ رہا جس چیز کو وہ چھو لیتے ہیں سونے کی بن جاتی حالات یہ ہیں کہ یدی وہ فلم میں کیمرے کے سامنے دو گھنٹے کھڑے بھی رہیں تو بھی فلم بلاک بواشٹر ہو جائے گی ان کے فائنس کو صرف سلمان خان سے مطلب ہے اور باقی چیزیں ان کے لیے گوڑ ہیں تب ہی تو سلمان خان کو سپائیڈر مین بیٹ مین کی طرح سیل مین کہا جانے لگا دوانگ کے جریعے سلمان خان کے کریئر میں جورجست اچھا لیا ہے اور سکول کے اس دور میں بھلا ہوئے اپنی بلاک باسٹر فلم کا سکول کیسے نہ بنا سلمان خان ید فلم میں ہو تو مردیسک کا کام بہت آسان ہو جاتا کیونکہ ان کے فائنس کا دھیان صرف سلمان پر ہوتا ہے روانگ سریز کو ورڈ وائیڈ ریلیز کیا جاتا ہے اور ورڈ وائیڈ ریلیز کرنے کے پیچھے ان کا ادیس ہوتا ہے کہ پوری فلم میں سمباد صرف ہندی میں نہ ہو بلکہ اس میں چھتریے بھاساؤں کا بھی یوگدان ہو کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہندی کے درسک صرف بھارت میں نہیں بلکہ پورے بس میں پھیلیں وہیں اگر دیکھا جائے تو سا سو اسی بھاساؤیں بولی جاتی ہیں بھارت میں ہندی بھاساؤں 77% جنسنکھیا دوارہ بولی جاتی وہیں بس بر میں اسے 500 ملین سے زیادہ لوگ بولتے قریب 80 کروڑ جنسنکھیا ہندی بولتی ہندی دنیا میں دوسری سب سے ادھیک بولے جانے والی بھاساؤں اس دبنگ سریز میں عوضی اور ہندی بھاساؤں کا تڑکہ لگایا جاتا اگر دیکھا جائے تو ہندی اور عوضی موریشس نیپال فیجی بھوٹان ان سبھی دیسوں میں باکھوگی بولی جاتی یہاں پر سلمان خان کے فین بہت ادھیک سنکھیا میں رہتے ہیں ابھی حالی کے دنوں میں اسثانیہ بھاساؤں کو لے کر فلمیں ادھیک بننا شروع ہوئی وہیں انٹرنیشنل اصطر پر فلم کی پکڑ مجبوط کرنے کے لیے 35% انگلیس کے سبدوں کا پریوک بھی ڈائلاک میں کیا جاتا ہے کیونکہ جس چھت میں ہندی نہیں بولی جاتی ہے وہاں کے درسکوں کا بھی دھیان رکھا جاتا یوں تو سلمان کے فینس کی کمی نہیں ہے لیکن ان دور کے 400 ایواؤں کا ایک گروپ ہے جو پچھلے 11 سال سے سلمان کی ہر فلم کا فرس دے فرس دو دیکھنے جاتے ہیں ایسے بہت سارے سلمان فین کلپ انڈیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ دگاور سے دبنگ سریز کو دکھا جائے تو ان کے سمبادوں میں انگلیس کی ایک بارس ہی دکھائی دیتی ہے سلمان کی دبنگ سریز کو ہر کلاس کے لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں فلم کی کہانی بہت عام ہوتی ہے جو درسکوں کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے اور انٹرٹینڈمنٹ کا تڑکہ بھاپور ماترہ میں پروسہ جاتا ہے اسی لیے بچے سے لے کر بڑھے سبھی ان کی اس سریز کا لفت اٹھاتے ہیں دبنگ سریز کی ریلیس ڈیٹ کو اس لیے بندہ گیا کیونکہ اسی دن رنمیر سنگھ کے فلم سنبھا بھی ریلیس ہوئی سلمان اپنی دبنگ سریز کی فلم کو سنگل سکین کے ساتھ ریلیس کرنا چاہتے ہیں لیکن یادی لوگوں کی بات پر گوھر کریں تو کہا جا رہا ہے کہ پدماوت میں رنمیر سنگھ کی سفلتہ کو دیکھ کر سلمان بینہ مطلب کی کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتے ہیں کیونکہ دونوں ہی فلم پولیس پرشت بھومی پر کیندری تھے اگر میڈیا کی بات پر گوھر کریں تو ان لوگوں کا ماننا ہے کہ سلمان خان ڈر رہے اسی لیے ایسا کیا گیا پرانت میرا ماننا ہے کہ سلمان خان اس سال دو فلم ایک ساتھ سوٹ کرنے جا رہے ہیں بھارات اور دبنگ تری اور جب وہ دونوں فلموں کی سوٹنگ کر رہے ہوں گے تو ان کے پاس سمیہ کا آبھا ہوگا اسی لیے وہ اس سریز کے لیے جیادہ سے جیادہ سمیہ نکال سکے اسی لیے انہوں نے ریلیس ڈیٹ کو تھوڑا آگے خسکا دیا اور ان کا دوسرا کارنڈ یہ ہو سکتا ہے کالا ہینڈ کیس جس کی وجہ سے ان کی بہت ساری فلمیں پرہاویت ہوئی شنبول پانڈے والا کردار بھارتی سنیما کا آئیکونک کردار بن چکا ہے ایسے میں نرمیر سنکی شنبہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ دبنگ تری ایک فرنچائجی بن چکی ہے اور اس کی دبنگ دبنگ ٹو دونوں ہٹ ہوئی تو شنبہ جیسی فلم دبنگ تری کے سامنے ایسی ہوتی جیسے اوٹ کے موں میں جیرہ اگر دونوں فلمیں ایک ساتھ ریلیج ہوتی تو اگر دبنگ ٹو کی کہانی کی بات کریں تو فلم کی کہانی پہلے بھاگ سے آگے بڑھتی ہے جہاں چولول پانڈے کا ٹرانسپر لال گن سے کانپور ہو گیا اور وہ اپنی پتنی رجو یعنی سناچی سنہا بھائی مکھی یعنی عرباج خان اور ان کے پتا بنے ونوت خرنہ کے ساتھ کانپور جاتے اور یہاں سے شروع ہوتی ہے رابن ہوت پانڈے کی گریبوں کے لیے دریہ دلی درسہ کسی بھی روپ میں پسند کرتے اور ان کے لیے تالیاں اور شیٹیاں بجاتے پر یہ کہنا جاری ہے کہ فلم صرف اور صرف سلمان خان کو لے کر ہی بنائے گئی حالانکہ جتنے اچھے ڈالاک دبنگ کے تھے اتنے دبنگ ٹو کی نہیں تھے ہاں چولول پانڈے کے کردار کو تھوڑا اور تراثہ گیا ہے چولول اور ان کے پتا بنے ونوت کے ساتھ کچھ اچھے سینس اور خوصورت لمحے دکھائے گئے یہاں تک کہ ان کے بھائی مرکی کے ساتھ بھی ان کے کچھ باون آتمک سینس کو رکھا گیا ہے عرواج نے اس سریز کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میں دبنگ کی ویراست کو لے کر بہت سنجیدہ تھا میں فلم کے چریتروں کو لے کر بھی سجک اور اسی طرح میں نے فلم پر کام کیا ہے فلم کے ریلیز تاریخ اچھی ہونا اور فلم میں سلمان خان کا ہونا ہی کافی نہیں ہے فلم کی سفلتا کے لیے کافی محنت کی گئی ہے ابھی تو دبنگ 3 ریلیز بھی نہیں ہوئی ہے لیکن ابھی سے لوگوں نے یہ پوچھنا شروع کر دیا ہے کیا دبنگ 4 بھی بنائیں گے سلمان خان اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سلمان کہتے ہیں کہ اگر دبنگ 3 باکس آفیس پر اچھا بیجنس کرتی ہے تو ہم دبنگ 4 جرور بنائیں گے ہمارے پاس دبنگ 4 کے لیے بہت اچھا کانسپٹ چلگول پانڈے اور دوسری طرف ہیں بھالے راسنگرام کلیش کے بارے میں سنتے ہی بولیوڈ سے لے کر فینس تک میں کلیش کو لے کر باتیں شروع ہو گئیں کہ کس کے فلم زیادہ کلیکشن کرے گی اور کیا چلگول پانڈے کو پیچھے چھوڑ دیں گے بھالے راسنگرام جنہوں نے 1988 میں بیوی ہوتا ہے ایسے فلم سے اپنا ڈیبیو کیا تھا اور آج 30 سال بعد بھی بھائی بولیوڈ پر راج کر رہے ہیں کیا انہیں سچ میں ٹکر دے پائیں گے ابھی اب اسٹارڈم کے آسمان پر آنے والے رنویر سنگ اب ایک طرف تو ہے نیشنل اوارڈ ویڈنگ فلم میکر عرباج خان اور سلمان خان تو دوسری طرف ہے گول مال اور سنگم جیسی سپر ہٹ فلم دینے والے ڈیریکٹر رویت سٹھی اور بولیوڈ کے انہیٹی بوم رنویر سنگ بات کریں دونوں فلم کے ڈیریکٹر کی کہ اس کلیش کے بارے میں کیا کہنا ہے رویت سٹھی سے انٹیرویو میں سنبا اور دبنگ 3 کے کلیش کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب ہم سنگم شوٹ کر رہے تھے تب بھی پبلک نے سنگم کو دبنگ کے ساتھ کمپیر کرنا شروع کر دیا تھا پر ہم نے تب بھی کہا تھا کہ سنگم دبنگ کے چلو پانڈے سے ایک دم الگ ہے اور اب جب سنبا کی باری آئی ہے پھر سے وہی کمپیریزن شروع ہو گیا ہے کیونکہ بولیوڈ میں کوپس کے اوپر بنائی یہ دونوں ہی فلسوپر ہٹ رہی ہیں اور اپنا ایک لینڈمارک سیٹ کر چکی ہیں تو اب جب بھی کوئی کوپس کے اوپر فلم بنتی ہے تو اس کا سنگم اور دبنگ سے کمپیریزن کرنا بہت ہی عام بات ہے پر ابھی بھی میں وہی کہوں گا کہ سنبا دبنگ اور سنگم سے ایک دم الگ فلم ہوگی اور جب ارباز خان سے اس دبنگ 3 کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ فلم کی سکرپٹنگ پوری ہو چکی ہے ابھی سلمان ریس 3 کی شوٹنگ میں بیزی ہے پر جلدی ہی وہ شوٹ سے فری ہو جائیں گے اور دبنگ کی شوٹنگ اپریل کے میڈ سے سٹارٹ ہوگی تاکہ فلم کو اسی سال کے اینڈ میں 28 دسمبر تر ریلیز کیا جا سکے اور جب فلم شروع ہوگی تو فلم کو ایک ہی بار میں کمپلیٹ کر دیا جائے گا سلمان خان اور رنویٹ سنگ کا کلیش تو پکا ہے پر ان دونوں کے ساتھ وہ کون سی ایکٹریس اس کلیش میں شامل ہونے والی ہیں تو ابھی اس بارے میں کنفرمیشن نہیں آئی ہے اور باز خان کا کہنا کہ ابھی میرا سارا دھیان کربٹنگ پر ہے اسی لئے کاشٹنگ پر بعد میں سوچا جائے گا اور روحی شیٹی نے بھی فلم کی ایکٹریس کو لے کر کوئی اناؤسمنٹ نہیں کی ہے روحی شیٹی کے فلم سمبا کو لے کر کافی خبریں سامنے آ رہی تھی کہ سمبا 13 فیب 2015 میں ریلیز ہوئی ساؤت کی سوپر ہٹ فلم تیمپر کی ریمیک ہے جس میں لیڈ رول میں تھے جونیر انٹی آر اور کادل اگروال پر جب روحی شیٹی سے اس بارے میں پوچھا گیا تو روحی شیٹی نے اس خبر کو غلط بتایا کہا کہ سمبا تیمپر کا ریمیک نہیں ہے ہاں اس فلم میں تیمپر کے کچھ سینز ضرور ہوں گے بلکل الگ ہوگی اور تیمپر کے کچھ سینز کو یوز کرنے کے لیے میں نے فلم کے سارے رائٹس خرید لیے ہیں تاکہ فیوچر میں کوئی کاپی رائٹ ایشو نہ ہو پر یہ خبر بلکل غلط ہے کہ سمبا تیمپر کی ریمیک ہے دبنگ 3 کی بات کرے وہ کون ہے جس کا دبنگ 3 میں ہوگا ایک سپیکشل اپیرنس تو وہ ہے سنی لیونی دبنگ فرنچائزی کا بہت ہی پوپلر سانگ مونی بدنام ہوئی میں اس بار ملائکہ رورا کھان کی جگہ سنی لیونی نصر آئیں گی ایسا سننے میں آئے کہ ارباز کھان نے دبنگ 3 میں ایک آئٹم سانگ کے لیے سنی لیونی کو اپروچ کیا ہے لیکن سنی نے ابھی ہاں نہیں کیا ہے پر جیسا سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اس کے لیے تیار ہیں اور اب بات کریں اس ترکیب کے بارے میں جسے آپ گھر بیٹھے بیٹھے آدھے گھنٹے میں پچاس ہزار روپے جیت سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو بس تھوڑا دماغ لگانا ہوگا کیونکہ اس ترکیب کا نام ہی ہے گرین بازی انڈرویڈ نے حالی میں ایک نئی آن لائن گیمیگ ایپ لانچ کی ہے جس سے آپ پچاس ہزار روپے تک جیت سکتے ہیں اس گیم میں آپ سے گیارہ سوال پوچھے جائیں گے جو آپ کی عام زندگی سے جوڑے ہوں گے گیارہ سوالوں کے صحیح جواب دیجئے اور پچاس ہزار ہوئے آپ کے یہ گیم ڈیلی رات کو نو سے ساڑے نو کھلایا جاتا ہے تو اب انتظار کس بات کا go to your play store and download برین باز تیکھتے رہیں بولیگرادو سٹوڈیو آنے والے انٹریسٹن فلموں کے انٹریسٹن فیکس کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پریس دہ بیل ایکن فر مور اپڈیٹس اور نوٹیفکیشن اور دونٹ فرگیت تو پریس دہ بیل ایکن موسیقی